مٹن کری اس کے اندر ہم اپنا کٹا ہوا لسن اور پیاس دونوں ایڈ کریں گے لسن پیاس ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر شان پوکنگ پوائل ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کپ پیاس کو اچھی طرح ہم براؤن ہونے دیں گے اور پیاس ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ادرک ایڈ کروں گی جس کو میں نے کرش کر لیا تھا اب ادرک کو اس کے اندر دو منٹ کے لیے فرائی ہونے دیں گے فرائی ہو کے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ٹوماتر ایڈ کروں گی تین میڈیا سائز کے میں نے ٹوماتر دیا تھے جس کو میں نے چوب کر دیا ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ ایڈی پاوڈر ایک چمچ میں اس میں ریڈ چلی پاوڈر یوز کروں گی آدھا چمچ اس کے اندر میں کٹی ہوئی لال مچ استعمال کروں گی تھوڑا سا اس کے اندر میں ہراخر یہ سکھا دنیا استعمال کروں گی اور آدھا چمچ اس میں میں نمک استعمال کروں گی آدھا چمچ اس کے اندر میں زیرا ایڈ کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم گوشت جو ڈیڑ کلو ہمارا گوشت تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ ہم اس کا پانی جب تک پرائے نہیں ہو جاتا گوشت کا اس کو اسی طرح ہم گھونتے رہیں گے پانچ منٹ گھوننے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ گوشت کے اندر جو بھی سمیل ہوگی وہ فتم ہو جائے گی دین ادد لونگ دالچینی کے کچھ ٹکڑے اور اس کو اچھی طرح ابھی فرائی ہونے دیں گے سائیڈوں پر اس کا پانی ہے ابھی پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر ہم گیٹ لگا کے اس کو ایکسرا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایک مگو ہر کے پانی کا ڈالوں گی اور اس کو دس منٹ کا ہم ویٹ لگا دیں گے دس منٹ کے ویٹ کے بعد گزر چکے ہیں ہمارا گوٹ جو ہے اس کا پانی سوکیا ہے اب ہم اس کی دس منٹ کے لیے بنائی کریں بنائی کرنے کے ساتھ ہی میں اس کی اندر ڈالوں گی چار سے پانچ سبز مرچیں ثابت ایڈ کروں گی اور اب اس کی ہم بنائی کریں گے مٹن کی ہماری اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر دھنیا ڈالیں گے اور اس کو ایک بال میں نکات دیں گے ہماری مزدار سی مٹن کری بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اس کو گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ہماری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا فیان رکھئے گا اللہ حافظ